ہیلو دوستو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے میٹو پرولن سسکینٹ ٹیبیٹ کے بارے میں تو دوستو یہ ایک انفرمیٹیو ویڈی ہے تو ویڈیو کو ایک بار آپ انٹر ضرور دیکھیں میٹو پرولن سسکینٹ ایک بیٹا بلوکرز کی دعو ہوتی ہے جس کا استعمال انجائنا یعنی کے چیسٹ پین، ہائپرٹینشن یعنی کے ہائی بلڈ پریشر، ہیرٹ فیلیر یعنی کے دل کا دورہ پڑھنا جیسی بیمارے میں اس دوائے کا یوز کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس دوائے کا یوز مائیکرین کی مریجوں میں بھی کیا جاتا ہے دوستو ہائی بلڈ پریشر کے جو مریج ہوتے ہیں ان کے بی پی کو کم کرنے سے ان کو کیڈنی، ہرٹ یا ان کو سٹروک جیسی بیمارے سے بچا جا سکتا ہے یہ دوائے آپ کی بوڈی میں اپینیفرین جیسے ترتو کو بلوک کر دیتی ہے جس سے آپ کے ہرٹ کی گتی، بلڈ پریشر اور ہرٹ کے دباؤ کو کم کرتا ہے اس دوائے کو آپ اپنے ڈاکٹر کے سلحہ کے انصار دن میں ایک سے دو بار لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس دوائے سے کوئی الرجی ہے یا آپ کوئی اور اندوائی لے رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں اپنے ڈاکٹر ضرور بتانا ہوتا ہے اور دوستو آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی ہے جب آپ اس دوائے کو لینے کے بعد آپ کوئی بیمارے ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کو اس بارے میں بھی اپنے ڈاکٹر ضرور بتانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی دوائے بند کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو ضرور نہیں کہ آگے دوائے لینے پڑے ہیں دوستو اس دوائے کو لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی کم بھیر بیماری ہے جیسے آستھما، کیڈنی کی کوئی بیماری آپ کو لیور کی کوئی بیماری ہے تو اس کے بارے میں آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہوتا ہے کیونکہ یہ دوائے ڈاکٹر کے سالہ دوارہ ہی پیشنٹ کو دی جاتی ہے اس دوائے کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو یہ بھی بات بتانی ہے اگر آپ پریگننٹ ہیں یا آپ ایک دوائے کو لیتے سے پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو بھی آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں جن لوگوں کی کسی بھی ترقیوں سجری ہوئی ہوتی ہے تو ان کو اپنی ڈاکٹر کے سالہ دوارہ ہی اس ٹیبلیٹ کو لینا چاہیے یا ان فیوچر ان کی کوئی سجری ہو رہی ہے اور وہ اس ٹیبلیٹ کو لے رہے ہیں تو اس بارے میں بھی اپنے ڈاکٹر کو ان کو بتانا چاہیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس دوائے کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو اس دوائے کو لینے پر آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے آپ اس دوائے کو لینے پر بھیوش ہو سکتے ہیں آپ کو ساس لینے میں دکت ہو سکتی ہے آپ کا موہ سوک سکتا ہے آپ کی دل کی دھڑکن تیج ہو سکتی ہے آپ کے ہاتھ پہ تھنڈے پڑ سکتی ہے آپ کو کبھی کبھی نیند آنے کے سمسیاں ہو سکتی ہے آپ کو سگر میں کم جوری یا آپ کو سوشتی محسوس ہو سکتی ہے آپ کی بوڑی کے ایک حصے پر آپ کو سوجن محسوس ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ان میں سے کوئی سائی ڈیفیکٹ دیکھتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹوں کے اس بارے میں ضرور بتائیں دوستو کن دواؤں کے ساتھ آپ اس ٹیبلیٹ کو نہیں لے سکتے دوستو کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ کو اس دواؤں کو نہیں لینا چاہیے جیسے ٹیبلیٹ ایسپرین ٹیبلیٹ پیراسیٹامول ٹیبلیٹ زیرو ڈول پی ٹیبلیٹ کروسین ٹیبلوڈ سومو کولڈ ٹیبلیٹ سیرڈون جیسی دواؤں کے ساتھ آپ کو اس دواؤں کو نہیں لینا چاہیے دوستو اس دواؤں کے برانڈ نیم کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دواؤں آپ کو کن کی نام سے میٹسکورو سے مل جاتی ہے یہ دواؤں آپ کو پرولومیٹ ایکسل 50 مجی مل جاتی ہے یہ میٹو لار ایکس آر 100 مجی مل جاتی ہے یہ آپ کو ایمیٹا ایکس آر 25 مجی مل جاتی ہے یا آپ کو اسٹار پریس ایکسل 50 مجی مل جاتی ہے یہ آپ کو میٹو کارڈ ایکسل 100 مجی مل جاتی ہے اور بھی کافی برانیم ہوتے ہیں جن جے ناموں سے آپ کو یہ ٹیبلیٹ مل جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس دوہ کے کونٹر انڈکیشن کے بارے میں اس دوہ کو آپ کہاں کہاں یوز نہیں کر سکتے اگر کوئی ڈیاب ڈیس کا مریج ہے تو اس پیشنٹ کو اس دوہ کا یوز نہیں کرنا چاہیے جو اسما کے مریج ہوتے ہیں ان کو بھی اس دوہ کا یوز نہیں کرنا چاہیے ڈپریشن کے پیشنٹ میں اس دوہ کا یوز نہیں کیا جاتا اور جو ہائپر تھائیڈیوزم کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اس دوہ کا یوز نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آج کا ویڈیو ہمارا ہی سکتا اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تینکیو